اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ علامات قیامت میں علامات سغرہ بیان کی ہیں وہاں پر انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور خالت ان کا ضعف ان کا انتشار بگاڑ بدھالی زلت رسوائی ان پر کیے جانے والے ظلم اور زیادتیوں کا تذکرہ جو ہے وہ بھی کیا ہے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے وان کیا آپ نے فرمایا کہ انقریب غیر مسلم قومیں یعنی کافر قومیں نون مسلم قومیں تم پر چرد دوڑیں گی اور تم پر ایک دوسرے کو حملے کی بالکل ویسے دعوت دیں گی جیسے چنے ہوئے دسترخان کی طرف دعوت دی جاتی ہے یعنی میمانوں کے لیے جب دسترخان چنا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں تو اس طرح نون مسلم کنٹریز اور ریاستیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کو مل کر حملہ کرنے کی ایسے دعوت دیں گی گویا مسلمان جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے لیے گویا ان کا ترنوالہ بن جائیں گے تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی یعنی دشمنوں کا ہم پر حملہ جو اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہم ان کا ترنوالہ بن جائیں گے تو کیا پھر ہم بہت تھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم بہت قصیر ہوگے یعنی تم بہت زیادہ تعداد ہوگی تمہاری بلکل جیسے آج کی حالت ہے نا کہ مسلمان جو ہیں اسلام جو ہے وہ سیکنڈ بیگسٹ ریلیجن ہے دنیا کا اور ان فیکٹ اس سے زیادہ بڑی حقیقت تو آپ نے فرمایا لیکن تم بہت قصیر ہوگے لیکن تمہاری حالت جو ہے وہ پانی کے اوپر بہنے والے جھاک کی طرح ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رو بھی ختم کر دیں گے یعنی تم اتنے زیادہ ہوگے اور اتنی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی لیکن اس کے باوجود تم بلکل ہلکے ہو جاؤگے بے وزن ہو جاؤگے بے وقت ہو جاؤگے اور تمہارا اتنا زیادہ ہونے کے باوجود اتنی اسلامی قریاستیں ہیں لیکن کوئی ہمارا رو بھی نہیں ہے کوئی ہماری حیبت ہی نہیں ہے تو یہی وہ معاملہ ہوگا کہ رو بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں وحن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا نا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ ہماری حالت کی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں وحن پیدا ہوگا تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحن سے کیا مراد ہے تو آپ نے دو چیزیں فرمائی حب دنیا دنیا کی محبت وقرائیت الموت اور موت کی کراخت یعنی قیامت سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بڑے فتنے ہوں گے کہ دنیا کی محبت یہاں کے مال یہاں کی جائدات یہاں کے ادھے یہاں کے اقتدار وہ جو قرآن نے فرمایا تو یہ دنیا کی محبتیں ان کے دلوں میں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ اس دنیا کو چھوڑ کر اور اس دنیا کی جو ٹیمٹنگ چیزیں اور خب و شہاواتیں ان کو چھوڑ کر وہ جہاد کے لیے اور وہ حجرت کے لیے اور وہ دشمنوں کے سامنے کمر بستہ ہونے کے لیے نکلیں گے ہی نہیں بس ان دنیا کی محبوب چیزوں میں اپنی کوٹیوں میں جائداتوں میں اپنی انہی چیزوں میں لگے اور الجھے رہیں گے رغبت رہی نہیں جائے گا دنیا عزیز ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی نعمتوں کے حریص ہو جائیں گے تو جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہوگا تو وہ علامات قیامت میں سے اور پھر ان کے اوپر بدحالی زلط اور رسوائی جو خیف و مسلط ہوگی منوان آج خالات بھی یہی ہیں اور منوان حب دنیا اور موت کی کراخت اور شہادت سے بے رغبتی کی کیفیت آج علامات قیامت کی شکل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھل کر نظر آتی ہے